ریسٹورنٹس یا ہوتل میں ایسا چائے کے اندر کیا ڈالا جاتا ہے جسے چائے جو ہے بہت زیادہ ٹیسٹی اور ہمیں مزے کی لگتی ہے تو آج وہی ایک سیکرٹ سا فارمولا میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں اس سیکرٹ چیز کو ڈالنے کے بعد آپ کی جو چائے ہے وہ کسی بھی ریسٹورنٹ یا ہوتل سے زیادہ مزے دار بنے گی اور ٹیسٹی بنے گی تو چلیں جی اپنی مزے دار زبردست اور ٹیسٹفول سی اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پین میں میں ڈال رہی ہوں ایک کپ دودھ کا یہاں پر جو چائے ہے میں دو کپ بنا رہی ہوں تو ایک کپ ہم اس میں ڈالیں گے دودھ اور ایک کپ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے پانی کا ان دونوں چیزوں کو ڈالنے کے بعد اب ہم نے اسے اچھی طرح سے بوائل کر لینا ہے تھنڈے دودھ یا تھنڈے اس طرح سے پانی کے اندر آپ نے کوئی بھی چیز اس میں نہیں ڈال لی کیونکہ اس سے جو فلیور ہے وہ اچھی طرح سے نکل کر باہر نہیں آتا تو آپ نے اچھی طرح سے پہلے اس کو بوائل کر لینا ہے جب آپ دیکھو کہ دودھ جو ہے اچھی طرح بوائل ہو گیا ہے تو اس کے بعد جو باقی چیزیں ہیں ہم اس کے اندر ڈال لیں گے اور یہاں پر جو دودھ ہے اس میں بائل آ چکا ہے اچھی طرح سے اب اس بائل آنے کے ساتھ میڈیم فلیم کے اوپر ہم کم سے کم ایک سے ڈیڈ Theme کے لیے اچھی طرح سے اس کو اس طرح سے کر کے آپ نے دودھ کو پھینٹ لینا ہے بار بار اس طرح سے کر کے آپ نے دودھ جو ہے اس کو اچھی طرح سے اوبار لینا ہے جتنی اچھی طرح سے دودھ اوب لے گا اتنی ہی آپ کی جو چائیں ہیں وہ مزیکی بنیں گی تو جب اچھی طرح سے آپ دودھ کو بائل کر لیں تو اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے تقریباً آدھا چمچ جو ہے نا ہم اس میں ڈالیں گے سونف کا سونف ویسے بھی ڈائیجیشن کے لیے بے حد مفید ہوتی ہے تو ضرور ڈالیے گا بعض لوگ ادرک ڈالتے ہیں تو آپ ادرک بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہو تو میں یہاں پر ادرک نہیں ڈال رہی یہاں پر میں سونف کا یوز کر رہی ہوں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہم ڈال دیں گے دارچینی کا اگر آپ کا گلہ گلہ خراب رہتا ہے اکثر خانسی رہتی ہے گلے میں خراش رہتی ہے تو اس طرح سے اگر آپ دارچینی کی چائے پیتے ہیں تو آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا دونوں چیزوں کو آپ نے گرم دودھ کے اندر ڈالنا ہے اُبلتے ہوئے دودھ کے اندر ڈالیں گے تو دونوں چیزوں کا فلیور جو ہے وہ بہت اچھا آئے گا اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے سبازی لائچی اور وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے ان تمام تینوں چیزوں کو ڈال کر اب ہم نے بوائل کر لینا ہے دوبارہ سے تقریباً ایک سے ڈیڈ منٹ کے لیے درمیانی فلیم کے اوپر کریں گے بہت زیادہ ہائی فلیم کریں گے تو جو چائے ہے وہ پھر آپ کی ایک کپ رہ جائے گی دو کپ نہیں رہ گے تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے بوائل کر لینا ہے جب آپ دیکھیں کہ تمام چائے جو ہے آپ نے اس کو ایک سے ڈیڈ منٹ کے لیے اچھی طرح سے بوائل کر لیا ہے میڈیم لو فلیم کے اوپر تو اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈالنی ہے پتی پتی آپ اس میں کوئی بھی جو گھر میں یوز کرتے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں جو آپ کو فلیور پتی کا پسند ہو تقریباً ہاف چمچ میں نے ڈال دی ہے اور اس ڈالنے کے بعد دوبارہ سے اب ہم نے اس طرح سے کر کے بیٹ کرنا ہے اچھی طرح سے چائے کو تاکہ چائے جو ہے وہ ہماری بہت زیادہ اچھی اور مزے کی بنے ہم لوگ بعض دفعہ ہوتل یا ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں اور ان کی چائے اتنی زیادہ ہمیں ٹیسٹی لگتی ہے تو وہ ایسا سیکرٹ کیا ڈالتے ہیں جس سے اس کی چائے بہت زیادہ مزے کی ہوتی ہیں تو ایک تو چو چیز ہم آگے چل کے ڈالیں گے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی لیکن اگر اس طرح سے آپ چائے کو بہت زیادہ بیٹ کرتے ہیں بار بر اس میں چمچ چلاتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی جو چائے ہے وہ بہت زیادہ کمالکی بنے گی بہت زیادہ ٹیسٹی بنے گی اور یہاں پر اب میں نے چائے کو بلکل ہلکی اسی فلیم کے اوپر دم والی فلیم کے اوپر کم سے گم بھی میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے ایک سے ڈیڈ منٹ کے لیے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی طرح سے پک رہی ہے جو پتی ہے وہ بھی بہت اچھی طرح سے پک چکی ہے بالائی اس کے اوپر آگئی ہے جسے چائے کا ٹیسٹ اور ذائقہ جو ہے نا وہ مزے کا بنے گا تو یہاں پر دوبارہ سے میں اس کو ہلکہ ہلکہ سے اس طرح سے کر کے مکس کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے چینی اور چینی جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں میں یہاں پر جو چینی ہے تقریباً ایک چمچ یوز کروں گی اچھا یہاں پر اگر آپ چاہیں تو چینی کی جگہ آپ شکر یا گوڑ بھی یوز کر سکتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو ٹیسٹ پسند ہو تو میں نے ایک چمچ اس میں چینی ڈال دی ہے چینی ڈالنے کے بعد اب ہم دوبارہ سے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے جب تک چینی جو ہے اس کے اندر اچھی طرح حل نہیں ہو جاتی اور ایک سے دو بوائل جو ہے اس کو اچھی طرح سے دے لیں گے تو بہت زیادہ مزے کی اس طرح سے چائے بنے گی بہت بہت زیادہ اس کا ٹیسٹ جو ہے زبردست آئے گا آگے چل کے جو ہم اس کے اندر چیز ایڈ کریں گے اس سے اس کا ذائقہ بہت زیادہ کمال کا ہو جائے گا تو اس کے لئے لیا آپ نے لے لینا ہے سب سے پہلے ایک چھوٹا سا بول لے لیں گے اور اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے پانی دو سے تین چمچ ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی اور تقریباً دو چمچ بھر کر ہمیں اس کے اندر ڈال رہی ہوں ملک پاوڈر کے ملک پاوڈر جو ہے اس کے اندر ایڈ کرنے کے بعد اب آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے گاڑا سا اس طرح سے یہ پیسٹ سا بن جائے گے یہ دیکھیں اس طرح سے تو اس کے اتنے زیادہ حیران خون ریزلٹس ملیں گے کہ آپ واقعی حیران رہ جائیں گے کیونکہ اس سے چائے جو ہے وہ بہت زیادہ مزے کی بنیں گی ما شاء اللہ چائے ہماری زبردستی تیار ہو رہی ہے تو اب ہم نے یہ جو بنا کر رکھا ہوا تھا دودھ اور اس کے ساتھ تھوڑا سا پانی تو وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہاں پر آپ ملک پاوڈر جو ہے وہ ڈریکٹ بھی ڈال سکتے تھے لیکن اس سے آپ کو اس کے ذائقے کا اتنا مزہ نہیں آنا تھا دوسرا اس کے اندر تھوڑی سی گھوٹلیاں بھی بن سکتی تھی تو آپ نے تھوڑے سے دو چمچ پانی کے اندر آپ ڈالیں گے تو آپ کو بہت زیادہ زبردستی ریزرٹس ملیں گے چائے ویسے بھی تھوڑی وائٹ تھی تھوڑا سا اس کے اندر اس طرح سے ملک پاوڈر ایڈ کرنے سے چائے کا ذائقہ بہت زیادہ کمال کا ہو جاتا ہے جتنے بھی بڑے ہوتل یا ریسٹورنٹس ہوتے ہیں وہ چائے کے اندر یہی ایک سیکرٹ چیز ڈالتے ہیں جس سے جو چائے ہے وہ بہت زیادہ مزے کی بنتی ہے اور بہت زیادہ نیکس لیول کی بنتی ہے تو ضرور ڈالیے گا اور ہمیں کومنٹس پر ضرور بتائیے گا کہ آپ کی چائے جو ہے وہ کیسی بنی تو ان دونوں چیزوں کو ڈالنے کے بعد بلکل تھوڑی درمیانی سے فلیم کے اوپر دو سے تینہ آپ نے اس کو بوائل دے لینے ہیں اور جب آپ دیکھیں کہ اچھی طرح سے آپ کی چائے جو ہے وہ پک چکی ہے تیار ہو چکی ہے تو بس اسے ہم اتار لیں گے اتار کر آپ نے اس کو چھان لینا ہے کسی بھی الگ برطن کے اندر اس طریقے سے چائے جو ہے ضرور ضرور ٹرائی کریے گا کیونکہ بہت زیادہ مزے کی بنتی ہے اتنی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے کہ آپ ایک کپ کے بجائے دو کپ پینہ پسند کریں گے تو یہاں پر آپ چائے جو ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی زیادہ مزے کی لگ رہی ہے اور بہت زیادہ ٹھیک ہے اور اسی طرح کی آپ جو چائے بازار سے پیتے ہیں تو آپ اس کا ٹیسٹ جو ہے بڑا ہی مزے کا لگتا ہے لیکن گھر میں اس طرح سے بنائیں اور ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی کیسی لگی تو ایسے ہی مزدار زبردست اور ٹیسٹ فل سی ریسپیز کے لیے ہمارے چینل کا وزیٹ ضرور کریں باقی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ